میرے نبی کے زندگی کتنی شاسین ہے کتنی خوبصورت ہے آج دنیا کہتی ہے آج دنیا خود کہہ رہی ہے کہ اگر سوئیں گے تو سونے کے مختلف طریقے ہیں بائیں طرف سو جاؤ کہتا ہے یہ طریقہ بھی انسانی جسم کے لئے صحیح نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ سارا بوجھ دل پہ آجاتا ہے الٹا لیٹ جاؤ تو میری گل کہتے ہیں یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے ساری مشینری نیچے آجاتی ہے گوش بوجھ اوپر آجاتا ہے سیدھا لے جاؤ کہتا ہے نہیں ریڈ کے ہڈی متاثر ہوگی اس کے اندر لچک ہے وہ متاثر ہوگی اچھا پھر کیسے؟ کہا دائیں کروڑ پہ سو جاؤ انسانی جسم کے لئے سب سے زیادہ اچھا ہے اور میرے نبی نے صدیوں پہلے بتایا کہ انسان کے لئے سب سے بہتر طریقہ دائیں کروڑ پہ سونا ہے یعنی ایک نہیں ہزاروں طریقے ہزاروں طریقے جو میرے نبی نے بتایا ایک تو نہیں کہ نبی کی زندگی اپنانے سے جنت ملے گی وہ تو ملے گی ملے گی اور میرے عزیزو اس سے بہتر انسان کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے یعنی جس انداز سے میرے نبی نے کھایا اس سے بہتر طریقہ ہی نہیں جیسے نبی نے پیا اس سے بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں جیسے نبی سوئے اس سے بہتر طریقہ ہی کوئی نہیں جو نبی نے پینا اس سے بہتر لباس کوئی نہیں میرے لگ رہے ہیں کھلا لباس ہونا کھلا آج میری کلکہ کہہ رہی ہے جب آدمی جینز پہنتا ہے یا آہستہ آہستہ اس سے بھی تنگ لباس آگیا تو انسان کی چھوٹی چھوٹی رگیں متاثر ہوتی ہیں جن میں خون کا دورانیاں ہوتا ہے متاثر ہوتی ہیں اور جس کا اثر اس کے پورے صحت پر آہستہ ایسا اس کے خون کی جو دورانیاں ہیں اور خون کا چلنا ہیں وہ متاثر ہوتا ہے پھر کبھی اس کو دماغ کے رکھ پڑتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خون کا دورانیاں جسم کے بعد اس سے پہ نہیں آتا فالی ہو جاتا ہے مختلف بیماریاں اس لباس کی وجہ سے آج میڈیکل کہہ رہی ہے ہمارا محمد الرسول اللہ صدیوں پہلے بتا گیا کہ جتنا کھلا لباس ہوگا اتنا اچھا ہوگا اتنا اچھا ہوگا تو میرے عزیزو ایک تو اللہ رب العزت نے اسلام کی بڑی دولت دی ہے لیکن چونکہ یہ اسلام گھر ملا ہے گھر ملا ہے بسوقات قدر نہیں ہوتی اس لئے بسوقات یہ دولت چلی بھی جاتی ہے اور اندازہ بھی نہیں ہوتا چلی بھی جاتی اندازہ بھی نہیں ہوتا نبی علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے اور شام کو وہ مسلمان نہیں ہوں گے اور شام مسلمان ہوں گے اور صبح مسلمان نہیں رہیں گے یہ کیسے ہوگا کہ لمحوں کے اندر اسلام نکل گیا یہ اسی طرح میرے عزیزو جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان پانچ وقت نماز نہ پڑے پانچ وقت تو وہ کافر نہیں ہوتا کافر نہیں ہوتا لیکن جب مسلمان نماز نہیں پڑتا تو وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ٹھیک ہے لیکن میرا نماز نہ پڑنا مجھ سے غلطی ہو گئی ایسا ہی ہے نا مجھ سے غلطی ہو گئی دوسری طرف شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور وہ بھی آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا لیکن کیا بنا ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا یہ مسلمان دن میں کئی سجدے نہیں کرتا کافر نہیں بنتا شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا ہمیشہ کا جہنمی بن گیا کیا فرق ہے فائقیے میرے عزیزو شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا اور ساتھ یہ بھی کیا یہ بھی کیا کہ یہ اللہ کا حکم ٹھیک نہیں تھا مسلحت کے خلاف تھا اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنا ہوا ہے یہ میرے عقل میں نہیں آ رہا یہ حکم مسلحت کے خلاف ہے یہ حکم مسلحت کے خلاف ہے کہ مٹی سے بننے والے کو آگ کا بننے والا سجدہ کر دے یہ اللہ کا حکم ٹھیک نہیں آج میرے عزیزو اسلام کیوں دلوں سے نکل جاتا ہے اور ایمان کیوں لہوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے آج مسلمان صرف اللہ کا حکم توڑتا نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے آج تو اس حکم پر عمل ہوئی نہیں سکتا بلکہ بس اوقات کہتا ہے یہ تو خالات کے مطابق نہیں ہے اسلام کے اس حکم پر ان زمانے میں حکم عمل نہیں ممکن نہیں علیہ عزیللہ یعنی گویا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اسلام قابل عمل نہیں ہے ہمیں رزیزو پتسمتی سے جن کا نظام تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا کوئی نظام تعلیم نہیں ہے جن کا نظام تعلیم پڑھ رہے ہیں وہ سلو پوئیزن کے دریئے سلو پوئیزن کے دریئے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ اسلام وہ جو محمد رسول اللہ لے کے آئے وہ آج نعوذ باللہ قابل عمل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ انسان ترقی نہیں کر سکتا ہم ارے میرے عزیزو کیا کہتے ہیں وہ اسلام آئے گا تو انسان ترقی نہیں کرے گا ارے میرے عزیزو انسان کی ترقی صرف اسلام کے اندر ہے اور اسلام کو چھوڑ کر انسان کی ترقی نہیں ہے پلاسٹک کی ترقی ہے لوہی کی ترقی ہے پتھر کی ترقی ہے کاغذ کی ترقی ہے بلڈنگ و بلند و بالا ہیں امارتیں شاندار ہیں گاڑیاں سواریاں بہت بڑیا ہیں انسان تو اسلام چھوڑ کر گھٹیا ہو گیا انسان کی ترقی انسان کی ترقی اسی اسلام میں ہے جو محمد رسول اللہ علیہ کے آیا آج دنیا کے اندر اسلام نہیں ہے یورپ میں جائیں مغرب میں جائیں جاپان میں جائیں وہاں چونکہ اسلام کے روشنی جن کے زندگیوں میں نہیں ہے ان سے پوچھو وہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں ان کے گھر کیوں اجڑ گئے ہیں ان کے شاندار کیوں بکھر گئے ہیں اور وہ اپنے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بیگانے کیوں بن گئے ہیں انسان گر گیا انسان گر گیا اس کی قیمت ختم ہو گئی ہاں اس مارکیٹ میں چیزوں کی قیمت بڑھ گئی ہے جاپان وہاں کی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی لوہی سے بنی ہوئی پلاسٹریک سے بنی ہوئی کاغذ سے بنی ہوئی پتھر سے بنی ہوئی وہاں کی ہر چیز قیمت تھی لیکن وہاں انسانوں کی قیمت اتنی گھٹیا ہوئی ایک سال میں پینتیس ہزار آدمی نے خودکشی کیے پینتیس ہزار سویڈن کا ہی ریکارڈ تھا پہلے ہم کہتا ہمارا بجڑ پورا کیسے ہو اور سویڈن کہتا ہمارا بجڑ خرج کیسے ہو اتنی دولت لیکن اسلام کی زندگی انسان کی قیمت بنتی تھی اور ان کا ریکارڈ ہے پہلے سویڈن کا ریکارڈ تھا سب سے زیادہ خودکشییں دیا کرتے تھے تو انسان کو ترقی صرف اسلام سے ملے گی اسلام سے ملے گی طبیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آبادی بنائی تھی مدینہ منورہ کی وہ گھر بھی کچھے تھے گھر بھی کچھے تھے دیوارے بھی کچھے تھی اور ان گھروں کی چھتیں وہ خجور کی پروں سے بنی ہوئی تھی کبھی کھانا ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا لیکن وہاں انسان نے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ ان کی آپس کی محبت دیکھ کر آپس کی محبت دیکھ کر کئی سو مشرقین مکہ جب مدینہ آئے اور مسلمانوں کی یہ محبت آپس میں دیکھی تو وہ اسلام قبول کر لیا زبان سے کچھ نہیں کہا سب مسلمانوں کی وہ رہن سین کی زندگی دیکھی کئی سو مسلمان کافر صرف اس لئے مسلمان ہو گئے یہ محبت یہ انسانیت یہ ہمگردی یہ ایسار یہ پیار کہ جو پہلے اوٹ کے باری پر لڑتے اور لاشیں لاشیں بدر لاشیں گرتی اور گھوڑے کے آگے نکلنے پر لڑتے تو ان کی جنگیں سالہا سال پر جاری رہتی اور آج کیا ہے ایک مر رہا ہے اور پانی بھی طلب کر رہا ہے پڑوس میں دوسرا ساتھی پانی طلب کر رہا ہے یہ کہتا ہے مجھے چھوڑو پڑوس والے کے دے دو اس کے پاس پانی والا جاتا ہے ساتھ والا پانی مانگتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی چھوڑو اسے پانی پلا دو تیسری کے پاس پہنچتا ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا دوسری کے پاس پہنچتا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچتا پہلے کے پاس پہنچتا وہ بھی اللہ کے پاس پہنچتا لیکن جاتے جاتے بتا گئے کہ اسلام ایسی انسانیت سکھاتا ہے اسلام ایسی انسانیت سکھاتا ہے اور سچ کہہ رہا ہوں اگر اسلام زندگیوں سے نکلے تو پھر ہم آج کل کیا دیکھ رہے ہیں کتنے گھروں کو اجار دیا ظالموں نے کتنے ظالموں کاروبار برباد کر دیا کتنے کے زندگیوں کو انہوں نے ویران کر دیا کتنے انسانوں کو زندگی میں انہوں نے گھڑا میں ڈال دیا کیا نا کاروبار میں یہ کون ہے یہ انسان تھوڑی درندے ہے لیکن یہ درندے کہاں سے آئے انہی اسکولوں سے پڑھی ہوئی تھے انہی کالجوں سے پڑھی ہوئی تھے یہی زندگی وہ یہی یہی کے لوگ تھے کوئی اوپر سے نہیں گھرے تھے لیکن میرے عزیزو جب اسلام کی زندگی نہیں ہوگی تو اندر انسانیت بھی نہیں رہی گی اندر انسانیت بھی نہیں رہی گی وہ تو اسلام ہے جو اندر انسان کو انسان بناتا ہے ڈر پیدا کرتا ہے کسی کا جان کسی کے عبرو کسی کے عزت کسی کا مال وہ ہاتھ لگانے سے پہلے سو بار سوچتا ہے لیکن جب اس کی آنکھوں سے دوسروں کی بیٹیاں محفوظ نہیں تو اسے پھر دوسروں کے مال بھی محفوظ نہیں رہتے جب اس کے گرم خون سے دوسروں کے بہنیں محفوظ نہیں تو اس کے اسلحے سے دوسروں کے جانے بھی محفوظ نہیں رہتے پھر وہ اندر سے وہ انسانیتی درندگی آ جاتی درندگی آ جاتی تو میرے عزیزو اللہ رب العزت نے فضل فرمایا ہے کہ آج بھی اندھیروں سے نکال کر روشنی پہ ڈالا اور جب اللہ نے پیدا کیا تو روشنی کے محول میں پیدا فرمایا اسلام کی روشنی میں تو میرے عزیزو اس نعمت کی قدر کرنی چاہئے اس نعمت کی قدر کرنی چاہئے کہ احسان ہو کہ پھر اندھیروں میں پڑ جائیں پھر اندھیروں میں پڑ جائیں جب آدمی اندھیرے میں ہوتا ہے تو سام بس اوقات لاتھی نظر آتی ہے اور بس اوقات ہیرہ پتھر نظر آتا ہے اندھیرہ جو ہے جب آدمی گمراہی میں پڑتا ہے تو پھر اسے اچھے برے لگتے ہیں اچھے برے لگتے ہیں اور اچھائی بھی برائی لگتی ہے اور پھر برے اچھے لگتے ہیں اور گناہ اچھا لگتا ہے اس میں اسٹیٹس سمجھتا ہے اس میں ترقی سمجھتا ہے اس میں روشن خیالی سمجھتا ہے اس میں عزت سمجھتا ہے اندج ہو گیا ہاں جب آدمی روشنی میں آتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے یہ اسلام عجیب چیز ہے جب مسلمان اپنے سے اچھے مسلمان کے پاس بیٹھتا ہے تو اس اسلام کی روشنی سے ان اچھے مسلمانوں کے اسلام میں یہ اپنی زندگی دیکھتا ہے اپنی زندگی دیکھتا ہے تو اس کے اندر اور اسلام آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے اپنے سے اچھے مسلمان کو جب دیکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے اور اچھا مسلمان بن جاؤ اور اچھا مسلمان بن جاؤ دیکھئے نا اگر میرے پاس ہزار روپے ہوں اور میرے دوست ہوں ہوں جن کے پاس لاکھوں ہیں تو یہ ہزار روپے رن رہنے والا ان لاکھوں میں بیٹھ کر کبھی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہے گا بلکہ ایسے ہی ہو میرے باپ نے تک کم آیا ہی کچھ نہیں اور یہ لاکھ والا اگر کروڑ والوں کے اٹھے بیٹھے اور ان کے لئے دوستیاں لگائے تو یہ کروڑ رکھنے والا بھی اپنے آپ کو لاکھ رکھنے والا بھی اپنے آپ کو امیر نہیں کہتا اور یہ کروڑ رکھنے والا اگر عربوں والوں سے اٹھے بیٹھے ان سے دوستیاں لگائے تو سج کہہ رہا ہوں یہ کروڑ والا بھی اپنے آپ کو فقیری سمجھے گا اور یہ عربوں رکھنے والا اگر یہ دوستیاں اور کہانیاں ان کی پڑے جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ پتہ نہیں ہے کتنی تو یہ عربوں رکھنے والا بھی اندر سے فقیری ہوگا ایسا ہی ہے یہ اندر سے فقیری ہوگا لیکن میرے عزیزہ بدقسمتی ہے بدقسمتی ہے کہ مسلمان آج اس کی ارگرد کا محول ایسا ہے ایسا ہے کہ اس کی ارگرد اگر یہ ایک نماز پڑھ رہا ہے نا جمعہ کی تو یہ ارگرد کے محول دیکھ رہا ہے کہ وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتے یہ کہتا ہے میں اس سے تو اچھا مسلمان ہوں اگر یہ چار نمازیں پڑھ رہا ہے تو ارگرد دیکھ رہا ہے جو چار بھی نہیں پڑھتے کہتا ہے یار میں اس سے تو اچھا ہوں اور بدقسمتی سے اگر ارگرد بدقار لڑکے دیکھتا ہے زانی لڑکے دیکھتا ہے اور یہ صرف غیر بچیوں سے دوستی لگاتا ہے کہتا ہے یار میں ان سے تو اچھا ہوں کوئی غلط نہیں ہے تھوڑی ہے میری اور اگر اس کی ارگرد شراب پینے والے ہیں تو یہ چرس کو معمولی نشہ سمجھتا ہے اور شرابیوں غلط بیٹھنا معمولی سمجھتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ارگرد کے ماحول جو گندہ ہے اور اگر اس کی بچی اس کے جسم پہ کپڑا آ جائے تو یہ بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتی ہے اس لئے کہ وہ پیچاری دیکھ رہی ہے ارگرد کا ماحول یہ ہے کہ بچیاں اپنے جسم پہ لباس پینے مجھتا ہے